الحمدللہ والصلاة والسلام رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ May peace and mercy and blessing of Allah be upon you سورة البقرہ آیات نمبر ساٹھ سے ستر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ استسقى موسیٰ لقومه فَقُلْ نَظْرِبْ بِعَسَاءَكَ الْحَجْرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ أَشْرَتَ عَيْنَ قَدْ عَالِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْصُوا فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مار چنانچہ اس پتھر سے بہ نکلے بارہ چشمیں ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ تَآمٍ وَعْهِدٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِطُ الْعَرْزُ تُنْبِطُ الْعَرْزُ مِنْ بَكْلِهَا وَكِسَّائِهَا فَوْفُؤْمِهَا وَأَدَاسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ آتَ اسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِاللَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِتُوا مِسْرًا فَإِنَّا لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ وَزُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْزِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَذَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَعَنُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ بِعِيِّنَا بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا آسَوْا وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور جب ہم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکاہ دے جو زمین اگاتی ہے یعنی اس کی ترکاری ککڑی گندم مسور اور پیاز موسیٰ نے کہا کیا تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لئے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا اور ان پر ذلت اور محتاجی مستلت کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو نہ حق یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نام فرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے انہ اللزین آمنوا واللزین حادوا والنصار والصعبئین من آمنا باللہ والیعمل آخری والیعمل آخری وعمل صالحاً فلهم اجرهم اند ربهم ولا خوف علیهم ولهم یحزنون اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ ثُمَّ مَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِزَ عَلِكَ فَلُوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے وَلَكَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَأْتَدُوا مِنْ قُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ قُعُنُوا كِرَادَةً خَاسِئِينَ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا تم زلیل بندر بن جاؤ فَجَعَلْنَا حَنَكَعَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُعِذَادَ لِلْمُتَّقِينَ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لئے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے اور پرہیزگار لوگوں کے لئے اس سے نصیت بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَقَرَ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا حُزُوَه قَالَ عَوْزُ بِاللَّهِ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائیں زبا کرو انہوں نے کہا کیا تو ہم سے ہنسی مزا کرتا ہے موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں قَالُوا دْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيْلَنَا مَا هِيَا قَالَا إِنَّهُ يَقُولُوا إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِزٌ وَلَا بِكَ وَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَفَعْلُوا مَا تُعْمَارُونَ انہوں نے کہا تو ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے بیان کرے کہ وہ گائیں کیسی ہو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائیں نہ بھوڑی ہو نہ بچیا ان کے ترمیان عمر کی ہو چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَنَا مَأْغَلُونُهَا قَالَا إِنَّهَا يَقُولُوا إِنَّهَا بَكَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُنْ لُونُهَا تُصَرُّ النَّعْذِرِينَ انہوں نے کہا تو ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائیں زرد رنگ کی ہو اس کا رنگ خوب گہرا ہو وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَنَا مَا هِيَا إِنَّا الْبَقَرَةَ شَعْبَهَا لَيْنَا وَإِنَّا انشاء اللَّهُ لَمُخْتَدُونَ انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لئے مزید بیان کرے کہ وہ گائیں کس قسم کی ہو بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور یقینا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور رہ پا لیں گے صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ